20, 30 یا 40,000 روپے دے کر کے اگر آپ لوگ بائیک کو فائننس کروانا چاہتے ہیں تو اس میں کتنا آپ لوگوں کا بیاد جانے والا ہے اور کتنے کی قصہ آنے والی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ساری جانکاری ملنے والی ہے تو ویڈیو میں لاشٹ تک بنے رہیے گا میں آپ لوگوں کو اسٹب بائی اسٹب 20,000 روپے والا اور 30,000 روپے والا اور 40,000 روپے والا ڈاؤن پیمنٹ میں آپ لوگوں کو سارا حساب و کتاب سمجھا دوں گا تو چلیے فٹا فٹ سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو جرہ گوھر سے سنیے گا تو اگر 20,000 روپے اگر آپ لوگ جمع کرتے ہیں اور 90,500 کی بائیک تھی 20,000 روپے جمع کر دیا آپ کا بچتا ہے 71,500 روپے اور اگر 71,500 روپے بچتا ہے تو اس میں اگر آپ لوگ 3 سال کے لیے بائیک کو فائننس کروانا چاہتے ہیں تو 3 سال کے لیے اگر آپ لوگ بائیک کو فائننس کروائیں گے تو اس کا جو 3 سال کا بیاج آئے گا وہ بیاج آئے گا آپ لوگوں کا 21,450 روپے یہ 10% کے حساب سے میں بتا رہا ہوں آپ کا ٹوٹل بنے گا 92,950 روپے اب 92,950 روپے میں آپ لوگوں کا 5,000 روپے فائننس بھی جڑتا ہے آپ لوگ جیسے ہی بائیک کو کوئی بھی بائیک آپ لوگ فائننس کروانا چاہیں گے تو اس میں جو 5,000 روپے جو ہے ترنت جوڑ لیا جاتا ہے فائننس بغیرہ ہوتا ہے تو 5,000 روپے وہ بھی اگر آپ لوگ جوڑیں گے تو آپ کا ٹوٹل جو بیٹھے گا وہ بیٹھے گا 97,950 روپے اب 97,950 روپے جو ہوگا وہ آپ لوگوں کو دینا ہوگا 3 سال میں یعنی 36 قسطوں میں تو اس کی جو 36 قسطیں آئیں گی وہ آئیں گی آپ لوگوں کی 27,21 روپے یعنی کہ اگر آپ لوگوں نے 20,000 روپے جمع کیے ہیں تو آپ کی قسط جو آئے گی وہ آئے گی 27,21 روپے کی اور 36 قسطیں آئیں گی اور جو پورا پیسہ آپ لوگوں کا جائے گا وہ جائے گا 1,17,950 روپے 30,000 روپے جمع کرنے پر اور 10% کے حساب سے کمپنی والے لگا کر دیتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی سارا کچھ ہے 91,500 کی بائیک ہے 30,000 روپے آپ لوگوں نے جمع کر دی ہے آپ لوگوں کا بچا 61,500 روپے اب 61,500 روپے بچا تو آپ لوگ اگر 3 سال کے لیے بائیک کو فائننس کروانا چاہیں گے تو 3 سال کا جو صرف اور صرف بیاج ہوگا وہ آپ کا بیاج ہوگا 18,450 روپے کا اب 18,450 روپے میں 61,500 وہ جوڑ دیجئے آپ لوگوں کا ہو جائے گا 89,950 روپے یعنی کی ایک کم 80,950 روپے اور 5,000 روپے فائننس کروانا چارج جوڑ جائے گا اور ٹوٹل جو آپ لوگوں کو روپے دینا ہوگا وہ دینا ہوگا 84,950 روپے 84,950 روپے کی آپ لوگوں کی جو کسٹ آئے گی 36 مہینے کی 36 کسٹیں وہ آئے گی 2360 روپے کی 2360 روپے پر منتھ آپ لوگوں کو دینا ہوگا 36 مہینہ پورے پورے تو اس میں آپ لوگوں کو جو یہ بائیک بیٹھے گی وہ بائیک بیٹھے گی 1,14,960 روپے کی میں بات کرتا ہوں کہ 40,000 جمع کرنے پر آپ لوگ ماتر 2 سال کے لیے بائیک کو فائننس کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کتنا بیاج پڑے گا تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ماتر 82,440 روپے یعنی کی 25,000 روپے آپ لوگوں کا فائل چارج جو جڑے گا اور فائل چارج جو جڑ جانے کے بعد آپ لوگوں کو جو ٹیٹل دینا پڑے گا تو ٹوٹل آپ لوگوں کو 64,740 روپے دینا پڑے گا 64,740 روپے آپ لوگوں کو دو سال کے لیے اگر میں کست کی بات کر رہا تھا تو دو سال میں آپ لوگوں کی جو پر منتھ کی کست آئے گی وہ آئے گی 26,98 روپے کی 26,98 روپے پر منتھ آپ لوگوں کو دینا پڑے گا دو سال کے لیے یعنی کی 24 منتھ کے لیے اور آپ لوگوں کو یہاں پر بائیک بیٹھے گی ایک لاکھ چار ہزار ساس سو باندھ روپے کی ساری جانکاری آپ لوگوں کو بتا دیا ہے 20,000 روپے جمع کرنے کے بعد تین سال کی کستیں دو سال کی کستیں ایک سال کی کستیں اور 30,000 روپے جمع کرنے کے بعد تین سال کی کستیں 20,000 یا 30,000 روپے جمع کرتے ہیں تب آپ لوگوں کو 9 سے 10% بیاز لگتا ہے انٹریسٹ لگتا ہے اور اگر آپ لوگ 40,000 روپے جمع کرتے ہیں تو 7 سے 8% کا بیاز لگتا ہے اور فائل چارج سب میں سیم ہی لگتا ہے 5,000 روپے فائل چارج تو کمپنی والے لیتے ہی لیتے ہیں حالانکہ آپ لوگوں کو کمپنی والے شاید بتائیں کہ 5,000 روپے فائل چارج پڑتا ہے لیکن آپ لوگوں کو کمپنی والے کہیں نہ کہیں یہ پانچ ہزار روپے لیتے ضرور ہیں آپ لوگ بتا دیجئے گا کہ سرف پانچ ہزار روپے فائل چارج کے بہت زیادہ لے رہے ہیں آپ لوگ کم لیجئے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ایسا ہی بائیکس ریلیٹڈ اور فائننس ریلیٹڈ یا کوئی بھی جانکاری چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ میں فٹا فٹ سے بٹا دیجئے گا تھینک یو